این 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 ایلیہ کے پرئیس پارٹ کا لاس انگیز پر ہے ان کے ساتھ اگر جاتا ہوں اپنی ارگومنٹ کتم کر دیتی ہے اور فائنل ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتی ہے اور پرومس کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے اور یہ کہ ایلیہ جا ہماریہ کو حق کر جاتی ہے ہمارے دونوں حسرے ہوتے ہیں اور دونوں ہی چوہنٹے ہیں ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنی دن میں آلیا کا موبائل رنگ کرتا ہے اور ہم آیا گو سے میں کہتے ہیں یہ لو ہو گئی میری سوٹن سٹارٹ جاؤ اٹھاؤ بس کو تو آلیا ہستی ہے کہتی ہے تمہیں بھی جیلس ہو رہی ہے تمہیں بھی مجھلس کر رہا ہوں تمہیں بھی میرے بڑے مزے لیے ہیں تو میں کہتے ہیں وہ کوئی جیلس فیلس نہیں ہو رہی جاؤ اپنے موبائل کو اٹھاؤ پتہ نہیں اب کس کو تمہاری یاد آگیا ہے تو اتنا مجھے بھی کوئی یاد نہیں کرتا اپیسے میں بھی کیا کروں میری چاہنے والی اتنے ہیں تو میں کہتے ہیں اوہ ہلو چاہنے والی اتنے ہیں ساتھ بروں مستیبت جاؤ اور اپنا موبائل اٹھاؤ تو آلیا خو車ی آتا ہی ہے موبائل اٹھا ہو دیکھتے ہیں یہ ریمشہ کی کول ہوتی ہے تو چاہنے والی پناہ کی تک کیل سفظ کیل سفظ رہتا ہے آلیا کہتے ہیں ریمشہ کی کول ہیں تو میں کہتے ہیں تو اٹھاات کیوں نہیں رہی تو کہتے ہیں میں اسے نراظ ان 어� Feder profile ٹائم دیکھے تم نے ہمیں تو سیم کولیج میں ہونا چاہیے تھا اوہ شیٹ یار ایگتی تو کیا ہو گیا ہم ابھی نکلتے ہیں فٹا فٹ پہنچوں گے ایگتی تمہارا دماغ خراب ہے ہمارا پہلا لیکچے سٹارٹ ہوئے بھی آتا گھنٹا ہو جگیا ہے اب اس لئے کال کری ہوگی پوچھے ہوگی کہ ہمارے کیوں نہیں آرہی ایگتی اوہ یار شیٹ یہ سارا ٹائم کہاں خرچ ہو گیا ایگتی تمہیں منانے کے چکروں میں سارا ٹائم خرچ ہو گیا تمہیں بھی صبح صبح نراز ہونا یاد آتا ہے دیکھو تمہارے وجہ سے ہمارا کولیج بھی چھوٹ گیا آج تو ایگتی یار یہ تو اچھی بات ہے نا ہمارے ایگتی کولیج چھوٹ گیا اس میں کیا اچھی بات ہے ایگتی ہاں نا تو دیکھو نا ہمیں ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنے کو ملے گا نا خوب مستی کریں گے تو ایگتی اوہ 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 تو ایگتی ٹھیک ہے تم اتنا شو ہوں کہ تو جاؤ میں تو نہیں جاؤں گی ایگتی یار پاگل ہو کیا چلو اٹھو شہباز دیار شہر ہوئے میں چلو کولیج چلتے ہیں تو ایگتی اچھا تم اب مجھ سے بھاگ رہی ہو کیا تمہیں میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں ہے تو مجھے بوجھوں میں تم پر زرہ جھیل نہیں سکتی مجھے تو تو ایگتی میری کیوٹ سی جان نہیں ہے تو بوجھ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یار کولیج چلتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم کولیج نہیں گئے تو آپ وہ بہت ڈانٹیں گے پلیز نہ کولیج چلتے ہیں کولیج چلتے ہیں تو آلیہ حس سے کہتی اوہ میری جان میری باپس سے تھوڑی سی ڈانٹ بھی نہیں کھا سکتی کیا یار دیکھ لیے تمہاری محبت بس اتنی محبت ہے نا تمہیں مجھ سے ٹھیک ہے بچوں کوئی نہیں اب میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کرو رہی تو آلیہ ایک ہے کہ مو پھلا کے پیٹ جاتی ہے تو بھائی کہتی اوہو یار ایک دت مانا بات بات پر موڈ بن جاتا ہے یہ کوئی بات ہی موڈ نالوے لیے ٹھیک ہے میرے باپس نہیں جاتے کولیج خوش اور کوئی حکم میری جان کا مجھ پہ تو آلیہ کہتی سچی ہم کولیج نہیں جا رہے تو بھائی کہتی اوہو خوش دیکھو رہی جیسے کوئی اوارڈ مل گیا ہو ہاں نہیں جا رئے کولیج تو وہ آلیہ چھل کے دانس کرنے لگ جاتی یہ چھوٹی آتا کولی کہ ہم نے چھوٹی یہ کیا ہو رہا ہے آلیہ کہتی جشن ہو رہا آپ تمہیں مل کے دانس کرنے لگ جاتی ہاں آلیہ کہتی ہوں ہلو میں نے کہا کہ hey maj minnij جائیں گے یہ تو نے کہا کہ ہم study kor큼ی آلیہ کہتی کیا ہاں چلو روم میں چلو اور study کرو شباز آلیہ کہتی یار اس سے پھر ہم کولیج چلے جاتے ہیں میں نے تو بولا تھا تمہیں نکھر آتے کوئی نہیں گھر ہی ہیں تو گھر میں پڑ لیں گے چلو شباش بکس کھولو پڑتے ہیں تو آل یا گیتی کہ یہ تو سر سر نا انصافی ہے یہ کیا طریق ہے چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے نا چھٹی تھوڑی نہیں ہوتی ہے تو میں نے کولیج کی چھٹی ہویا ہے چلو روم ہے چلو بکس کھولو میں آرہی ہوں تم مزا کری ہو نا چھٹی دن کو ان پڑتا ہے میں تو بلکل نہیں پڑھوں گی ہم تو آل مستی کرنے والے تھے نا ہم آئے کہتے کوئی مستی نہیں کر رہے چلو شباش روم میں جاؤ میں دو منٹ کے اندر اندر آ رہی ہوں جب میں آونا تمہارا ہاتھ میں مجھے بکس دکھائی دینی چاہیے سمجھ آ رہی ہے آل یا کہتے یار پلیز دیکھو میں مسوم سی بچی کو ترس نہیں آتا دیکھ میں مسوم ہو جارا ترس کھالو نا مجھے سٹیڈی کرتے رہیں گے آج تو ہمارا دن ہے ساتھ میں ٹائم سپنڈ کرنے کا دن ہے تو مزے کریں گے گیم سوالہ کھیڑیں گے ٹانس کریں گے ویڈیوز بنائیں گے فل انجوائیمنٹ کریں گے تو مجھے تھی ہاں ہاں سب کریں گے پہلے سٹیڈی اس کے بعد باقی سب تو آل یا ویچاری کا موڈ خراب ہو جاتا ہے وہ موہ اپنا خراب کر کے پھر روم میں چلے جاتی ہے اور بکس نکال کے بھائے جاتی ہے کہتے یہ صحیح ہے دوسری کی گل فرنز ہوتی ہے اتنے مزے کراتے ہیں میری گل فرنڈ ہے سب پڑھاتی رہتی ہے گل فرنڈ ہے یا تیکچر ہے میری میں جیسے سمائے جاتا کبھی کبھی آل یا یہ کہہ بکس پھر پڑھنے لگ جاتی ہے ایک پچھ پڑھتی ہے دوسرا پڑھتی ہے تیسرا پڑھتی ہے پھر سب کسا آجاتا ہے کہتے دیکھا مجھے اندر پھر جا جا پڑھو دو منٹ کا کہہ گیا خود گھنٹہ لگا دے خود تو آئی نہیں اسے مجھے پڑھانا ہوتا ہے خود اس نے نہیں پڑھنا اس نے فیل ہونا ہے اس کے تو میں بھی کلاس لیتی ہوں تو آل یا فوراں سے بک رکھتی ہے نیچے اور نیچے جاتی ہے امایا کو ڈھوڑنے کے لیے اسے امایا کئی نظر نہیں آتی کہتی یار یہ کہاں جادو آدو تو نہیں ہوتا ہے اسے چھومنٹر ہو جاتی ہے کہاں غیب ہو جاتی ہے یار ہی بار بار تو ایسے مطلب سوچے ہوتی ہے پھر کہتی ہے امایا کہاں ہو تم ہیلو امایا پڑھنا نہیں ہے کیا دیکھو میں نے تو دو چپٹر کور اب بھی کر لی آجو کہاں ہو یار تم تو مطلب ایسے کر کے آوازیں لگانے لگ جاتی ہے بٹ امایا آگے سے کوئی رسپونس نہیں دیتی تو آلیا گھبرا جاتی ہے کہ یار یہ جواب کیوں نہیں دیتی تو وہ ہٹر جاتی ہے پہلے تو باہر بھاگتی ہے دروازہ دکھتی ہے دروازہ اندر سے لوگ ہوتا ہے تو اسے سکون آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہے وہ گھر میں تو وہ پھر اندر کچن میں بھاگتی ہے ایسے کچن میں بھی نظر نہیں آتا ہے پھر وہ انکل کے روم میں بھاگتی ہے پورے کمرے چھان مارتی ہے اسے کہی امایا دکھتی ہی نہیں تو آلیا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پورے گھر میں بھاگ رہی ہوتی ہے امایا بھاگتی ہے کہتی کیا ہوا کیا ہوا کہاں لگی تمہیں دیکھ کے نہیں چل سکتی تو آلیا تو رونے والی شکل بنا لیتی کہتی تم کہاں گا تھی تمہیں شرم نہیں آتی میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی کون ایسا کرتا ہے کہاں تھی تم کتنا گھبرا گئتی میں تو آلیا کہتی کولڈان کولڈان کہاں گئی تھی میں گھر میں ہی تھی کیا ہو گیا ہے اٹھتی کا چوٹ لگا لیتا یار کیا کرتی ہو دیکھ کے نہیں چل سکتی تو اٹھو اب جلدی سے تو ایسے کہ آلیا کو نیچے سے اٹھاتی ہے اور اسے پاس ہی بڑے ہوئے سوپی پھٹھاتی ہے اور پھر اس کو دیکھتی ہے اس کو کسی چوٹ لگتی ہے تو ساری اس کی پٹی پٹی کرتی ہے مطلب زیادہ نہیں لگی تو تھوڑی سے لگی ہوتی ہے تو وہ مطلب صاف کرتی ہے بلڈ آر ہوتا تھوڑا سا تو اس پر چکھنی لگ جاتی کہتی بچیوں کیا تھے دیکھو کتنی چوٹ لگوالی کتنا خون نہیں کر رہا دیکھ کے نہیں چل سکتی اور ایسے کیا فیمرجنسی آگئے کہ تمہیں بھاگنا پڑا کیا کتے پیچھے پڑ گئے تھے کیا تمہارے تو آلیا کا تمہارا بہترہ خراب ہوتا ہے کہ تمہارا جیسے مجھے چوٹ لگیا کہاں تھی تم کب سے میں تمہیں آوازی لگا رہتی تمہیں آگ سے کوئی رسپونس نہیں دیا میں اتنی درگی تھی پالوں کی طرح مجھے دردر بھاگ رہی تھی اور تم اوپر سے مجھے ڈانٹ رہی ہو چی کہتے میں تو میری پڑی نہیں ہے اب بات نہ کرنا مجھ سے دو مایا پھر بیٹھ جاتی ہے نیچے سوچنے لگ جاتی ہے کیا میں کیا کروں اس کا تو خیر پھر وہ اپنے تونوں کان پکڑ لیتی اور کہتے سوڑی پٹ آلیا تو اسے طرف مو کر لیتی ہے تو مایا پھر اٹھتی ہے آلیا کے سامنے آگے بیٹھ جاتی ہے پھر کان پکڑ لیتی ہے کہتے سوڑی پلیز ماف کر دو آلیا کہتے تمہارا ٹھیک ہے پہلے گلتی کرو پھر ڈانٹو مجھے پھر سوڑی بولو مطلب گلتی بھی تم کرو ڈانٹ ہوگی بھی تم مجھے اور سوڑی بھی تم ہی بولوگی تو آلیا کہتے ٹھیک ہے گلتی میں کروں گی ڈانٹوں گی بھی میں سوڑی تم بول دینا اتنا تمہیں اڈجسٹ کری لوں گی تو آلیا کہتے کیا تو ہمارے ہسی ہے گتے سوری بابا ماف کر دو یار اور ویسے بھی مجھے کیا بتا تھا کہ تم بھی تنی بے حوصلی ہو تو وہ منر بھی تم سے سبرنی ہوگا میں تو تمہارے سپرائز پلان کرتی بر تمہیں تو مجھے سپرائز دے دی خود کو چوٹ رکوا کے تو آلیا کہتے کیا سپرائز کیسا سپرائز جلدی بتاؤ مائے گتے کیا 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 سپرائز کونسا سپرائز کس کا سپرائز کہتے کیا تم نے ابھی سپرائز بولیا مجھے پتے تم کوئی سپرائز پلان کرتی بتاؤ کیسا سپرائز ہے بتاؤ نا تو آمائے گتے اچھا تمہیں یہ پتے سپرائز ہے سپرائز کا مطلب نہیں پتا سپرائز کا مطلب کیا بتاؤ مجھے ہاں آلیا کہتے جو بھی ہوتا ہے مجھے سو کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے میرا سپرائز ابھی کے ابھی چاہیے تو آمائے ہسی ہے مجھے کڑوائی پسند ہے مجھے کڑوائی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی مجھے سپر کا پھلیں لینا تم مجھے دو سپرائز دو تو آمائے گتے ٹھیک ہے تمہیں تو میٹھا پسند نہیں ہے تو اچھا کہ یہ چوکلٹ پھر میں کھا جاؤں گی تو ایسے کہ چوکلٹ دکھاتی ہے اور آلیا جوتی ہے آمائے کے ہاتھ سے چوکلٹ ٹھینڈی کی کوچش کرتی ہے بات آمائے نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا ہے تو آلیا کھینسٹی بات ہی اور آلیا کہتی یار کیا کری ہو دو نا میرے لیے تھی چوکلٹ آمائے کیتے ایسے کیسے دوں ابھی تو تمہیں کہہ جاتے تمہیں میٹھا کو انہی پسند دو اٹس اوکے نا کوئی مجبوری نہیں ہے چوکلٹ میں ہی کھا لوں گی ویسے بھی مجھے تو چوکلٹ بہت پسند ہے آلیا کہتی اچھا یار پلیز دے دو نا کیوں تک کریو آمائے کیتے تمہیں کسیے نہیں بتائے مونی ہار چوکلٹس نہیں کھاتے تو آلیا کہتی کیا مطلق مونی کھاتے مجھے تو کھانی ہیں دو نا ہی در تنگ نا کرو نا کرو نا مجھے تو آمائے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایسے اوپر چوکلٹ کرتی ہے کہتی اچھا جی کھانی ہیں تو چلو خینس کی دکھاؤ پہلے آلیا کہتی چوکلٹس نہیں پکڑ پا رہا کیا آیا ٹھیک ہے نہیں پکڑ پا رہا تو اٹھا کے کوئی نہیں میں ہی کھا لوں گی تو آلیا کہتی اچھا اب بھی بتاتے ہو تجھے تو آلیا زور سے لمبی سے چھلانگ لگاتی ہے چوکلٹ پکڑنے کے لئے چوکلٹ تو نہیں پکڑ پاتی بات خود نیچے گر دیتی اور سہاست آمائے کو بھی گرا دیتی ہے تو آمائے اور آلیا جب نیچے گرتی ہے تو آلیا کہتی چوکلٹ لے کے باہن سے بھاگ جاتی ہے آمائے آمائے بھاگ کے ہسنے لڑ جاتی ہے کہتی اچھا چی اب بھی مت ہے تو بچوں مجھے پکڑے کہتی رک تجھے تو میں ہمیں بتاتی ہو تو بڑے لیول سین ہوتا ہے آمائے آگے آمائے پیچھے دیوئے تو کین کے بیچ میں یہی نوٹنگ کی چلتے رہتی ہے خیر آمائے پھر آلیا کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اب تم کہاں بچ گئے دکھا جاؤ گی ہاں 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 آب تمہیں تو میں جیندہ نہیں چھوڑوں ہی تمہاراں میں خون پی جاؤں ہوں تو علیہ اگتی پہلے پکڑ کے دکھاؤں میں نے پکڑ تو لیا اور کیسے پکڑوں علیہ اگتی مجھے تو پکڑ لیے اپنی چوکلیٹ کو پکڑوں کہاں ہے وہ علیہ اگتی کیا چوکلیٹ کا ہے دکھاؤ مجھے جلدی سے چوکلیٹ دو علیہ اگتی میرے پاس تہو نہیں ہے مجھے چوکلیٹ کا ہے تو مجھے کیا پتا چوکلیٹ کا ہے تمہاری چوکلیٹ تمہیں پتا تو مجھے چوکلیٹ کیا چوکلیٹ کیا چوکلیٹ دو کھانا ملکے کھاتے ہیں چلو ملکے کھاتے ہیں دے دو مجھے مجھے میرے پاس تو نہیں ہے چوکلیٹ تو مجھے چوکلیٹ چھوڑو بیس بھی میں تمہیں مونی ہا چوکلیٹ نہیں کھانے دینے والا تھی جلدی سے surprise نگا ڈمجھے فیس فرش کر کے آن jokes میں اومد جب پہلے سے reunشہ گیا جلدی سے face فرش کر میںی رہا فرش کر ل میں تمہیں Unit impartacular Andi m Ilha فش علشہ رہا ہوں befromوتą جب پہلے سے شغلے ٹھیک ہے اور ڈمجھے فرش پر بیوٹی ہوں تو میں شغل보 فرش شا�ھ ہوں جلدی سے سپرائز ہو مجھے جائے لو رویں گئے بھی اپنے آنکھیں دیکھیں جب پہلے جاؤ أخی دہ پھر چکلیٹ میں نےئی چکلیٹ ہے مجھے چکلیٹ چاہیے 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 تو تم سپریز ہو تو دحسنی ہے اچھا بابا تمیں سپریز چاہے ہیں دوں گی پہلے جاؤ موو دھوکے آؤ جاؤ منٹ لگاؤ جاؤ محبتا ہے موو دھوکے آؤ چاہ رہی ہوں مجھے پر سپریز دور نہیں ہے پھر دیکھنا ہی چکلیٹ دعنی ہے اچھا بابا جاؤں پھر موو دھوکے آؤ تو آلیا جو ہوتی ہے جاتی ہے واش روم میں فیس فریش کرتی ہے مون دھوتی ہے اچھے سے پہا راتی ہے آواز لگاتی ہے آمائیا پھر غائب تو آلیا کو اتنا غصہ آتی ہے کہتی آمائیا یار پھر سے کہاں غائب ہوگی ہوگی یار کیا مسئلے بھا رہا ہوں نا تو آمائیا پھر آواز لگاتی ہے کہ میں یہاں ہوں آج ہو تم آج ہو تم پھر کچن میں جاتی ہے یہ آمائیا کچن میں ہے ساری لائٹیں بند کر رکھی ہیں کھڑکیوں پہ بھی پردلہ آ رکھا ہے ہر چیز بند فل اندھیرہ جا رکھا ہے تو آلیا کہتی ہے اور یہ کیا مسئلہ اندھیرہ کیوں کر رکھا ہے لٹ چلو مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تو آمائیا پیچھے جاتی ہے اسے حق لیتی ہے کہ دیکھ کچھ نہ دیکھے اس لیے تو اندھیرہ کیا ہے کملی تو آلیا ہاں شکتی ہے اچھا جی اچھا نا مجھے اتنا بھی اندھنا کرو نا دکھا دو نا کیا سپٹائز ہے کسم سے اندر بڑی آگ لگے جلدی سے دکھا اس کو انہی آرہا مجھے تو آمائیا ایسے آلیا کو اپنے طرف کرتی ہے اپنے پاس کھینجتی ہے اور پھر اس کی نا نیک پی کس کر کے بھولتی ہے آگ تو میرے اندر بھی لگی ہوئی ہے تو آلیا جو تیشن ماتی ہے کہ دیار کیوں تنگریو لائٹ چلاو نا آمائیا کہتی اچھا یار چلا رہی ہوں تم بھی نا سارا موٹ خراب کر دیتی ہو تو آمائیا جو ہوتی ہے پھر لائٹ چلاتی ہے اور آلیا جب پیچھے ملکے دیکھتی ہے تو اتنا لیول ٹیبل ڈیکوریٹ ہوئی ہوتی ہے پھول مطلب کچھن کو سنے را لگینا جو ہوتا کچھن ہوتا ایسے لگتا کسی ریسٹورن میں آئے میں پھول تیار شیار ہوا ہوا آلیا کہتی یہ کیا ہے آمائیا کہتی کیا کیا ہے تو میں نہیں دکھنا کیا ہے سپرائز ہے تمہارے لئے اور کیا ہے تو آلیا اتری خوش ہو جاتی ہے کہتی یار کیندل لائٹ دینر تو سنا تھا کیندل لائٹ بیک فاسٹ پہلی بار سنا اور دیکھ رہی ہوں تو آمائیا سے آلیا کی بابوں میں باہریں ڈالتی ہے اور کہتی یار تمہارے ساتھ میں ہر ٹائم میرا سمجھو کیندل لائٹ دینر ہی ہے جس ٹائم مرضی کا اس سے فرق نہیں پڑتا بیک فاسٹ اور دینر ہو بس تمہارا میرے ساتھ ہونا فرق بڑتا ہے میرے لئے یہ میرے کرتا ہے سمجھ آریا تمہیں تو آلیا ترے ہستے کہتی یار تم مینہ شرم آریا مجھے شرم آریا تمہیں مجھو اور کچھ نہیں تو آلیا میرے بابوں کو شرم بھی آتی ہے تو آلیا کہتی یار اچھا بود بوک لگیا جلدی سے کھانا دونا پھر آلیا کو ایسے ہاتھوں میں ہارڈ ڈالتی ہے اس کے جا کے چیر پر بیٹھاتی ہے کہتی یار اب کہاں جا رہی ہوں میں کہتی یار اور یونا کیا ہوگی ہے آلیا کہتی یار اچھا یار آنکھیں بندی ہیں میری جلدی سے ہو تو آلیا آنکھیں اپنی بند کے لیتی ہے دو منٹ کے اندر اندر آ جاتی ہے کہتی اب آنکھیں کھولو تو آلیا جب آنکھیں کھولتی ہے تو اس کے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں آلیا کے ساری فیورٹیز آنکھ موجود ہوتی ہیں اترا بڑے مزی کا ایسے اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہتی یار یہ سب تم نے کب پلان کیا یار میں کہتی تب ہی جب تم اوپر پڑھائی کر رہی تھی تو آلیا کہتی اچھا جی میری اوپر ظلم کر کے مجھے وہاں اوپر سٹڈی کے لیے بھیج دے پیچھے تم یہ سب پلان کر رہی تھی کیا ہے یار مجھے کیوں بھیج دے اکٹھے مل کے پلان کر دینا زیادہ مزا آتا تو آلیا کہتی تم بینہ بس خوش نہ ہونا کسی بھی حال ہوئی میرے سے تو آلیا پھر اٹھتی ہے آلیا کو حق کرتی ہے کہ یار تم اسے تو میں بہت خوش ہوں تو ایسے گئے کہ اس کے ماتے بھی عیس کرتی ہے آلیا کہتی اچھا اچھا بس بس بہت ہو گیا کچھ کھا لو اس سے پہلے تمہیں اب چکر آجے آلیا جوتی ہے آلیا جوتی ہے آلیا پھر آلیا پھر آلیا پھر آلیا پھر آلیا جاتی ہے آلیا حسنے لگ جاتی ہے آلیا جاتی ہے آلیا کو تنگ کرنے کے لئے آلیا بھی کھلا دیتے ہیں آلیا کو اتنی برچی لگ رہی ہوتی ہے وہ مچھلے لگ جاتے ہیں کہ ہایہ میرچی میرچی مرچی تو ہمارا آگا سکتے ہیں کہ ہر زرا سے میرچی تو تم سے برداشت نہیں ہوتی اور لڑتی تو بجرے مجھ سے ایسے ہو جیسے قریلیہ کھا کے پیدا ہوئی ہو پانی دے دو یار میرچی لگ رہی ہے ہمارا آئے آبی رالیا کو پانی پلاتی ہے پتالیا کو بعد بھی بھی کافی میرچی لگ رہی ہوتی ہے ہایے میرچی میرے مو چل گیا اور تنیی تو مرچی تھی نیتنی تو تنی یعنی تیمی پینسی کیا تو پانی پر پینس یی اوی مرچی ہے منا کتالیا آیا ماے پھر کھڑے 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 اسے آلیا کو لپس کر لیا دیا جب سے اسے پروپر سے کھڑے ہوتی ہے تو آلیا کی آنکھیں آؤ آپ کو کھڑتی ہے جب آلیا رہے جب کیسی ہے وہ جب سے آمکہ کی گھڑتی ہے کہ آلیا اسے بچھتی ہے کہ طب سے آمکہ مرچی تھی جب بھی مرچی نہیں تھی ایمیں نوٹنگی کرتی رہتی ہے تو وہ آلیا پہی بچے پہ جاتی ہے لپس ایسے اپنے اندر کا دار دیا دو منیٹا سے کھڑی رہتی ہے تو میں کہتی جواب دو کہاں تھی مرچی تو آلیا کہتی مرچی تو بہت تھی لیکن تمہارے ہونٹ بہت درسیلے اور میٹھے تھے ساری مرچی خطا ہو گئے تو میں کہتی اوفیار کتنے بڑی نوٹنگی ہو تم مرچی کسی لینا تھا تو میں اسے مرچی لیتی ہے اتنی نوٹنگی کرنے کی کی ضرورتی ہے تو آلیا پھر ایسے ہماریا کے بازوں میں ایسے مطلبہوں میں پائیں ڈالتی ہے اور کہتی اچھا جی تو مطلبہ اب سب کچھ میں بول کے تم سنوں تو میں نہیں بتا مجھے کب کیا چاہی ہوتا ہے آلیا کہتی اچھا مجھے سب پتا ہے لیکن مجھے بھی مطلبہ آتا ہے لیکن تمہیں ایسے ہرگتے کرتی ہے آلیا کہتی اچھا تم میں سب پتا ہے تو ابھی مجھے کیا چاہیے تو آلیا ایسے اس کو ہرگتے پھر ایک کھٹر میں پھر ہاتھ آتی ہے اس کو ایسے اس فیص Melren قریب لے آتی ہے کہتی اچھا بتا دوں ہوس腳 молر LINT کہتی ہاں بتا دوں تو آلیا پھر آلیا پھر کے زور سے کس کر لیتی ہے اور آلیا پھر خوانہ آلیا پھر سکر رہی ہوتی ہے آپا ایسے لپس کرتی گрьتی ہے ہمارا چوتھی آلیا کو اپنے بازوں میں اٹھا لیتی ہے اور لپکس بھی گرتی رہتی ہے اور پھر ایسے ہی اسے اپنے روم میں لے جاتی ہے پیٹ پہ لیٹھا دیتی ہے تو آلیا چوتھیا سے پیچھے ہوتی ہے اور لگتا ہے کسی کی نیت بہت خراب ہے کہیں میری عزت کو خطرہ تو نہیں تو میں لگتا ہے اسے خطرہ تو بہت ہے تو آلیا ہستی ہے پھر آلیا کی اوپر آلاتی ہے اس کو لپکس سے اس کرنے سٹائل کر دیتی ہے پھر اس کے نئے فیس کرتی ہے آلیا نے یونی فرم پیانا ہوتا ہے تو وہ کمیشلوار ہوتی ہے وہ تو آلیا پھر اس کے شرٹ کے مطلب شلوار کے تھوڑے سے بٹن ہوتی ہے آگے سے وہ کھولتی ہے پھر اس کو اوپر اٹھاتی ہے اس کے شرٹ ریموو کرتی ہے تو آلیا جا ہوتی ہے وہ نظرے نیچے کر لیتی ہے تو آلیا کہتی اوپ یار یہ تمہارا شرمانہ کسی دن جان لے کے مانے گا میری کہ آلیا کا ماں پھر اسے اوپر گرتی ہے تو آلیا اسے میہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو دونہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور پھر آلیا کو اسے نیچے لیتاہ دیتی ہے خود اس کے اوپر آلاتی ہے اس کو کسی سکرنا سٹارٹ کر دیتی ہے فالولی طرح آلیا جا ہوتی ہے اس کو بھی الکاری مزہ آرہا تسکون سا ایک میرہ ہوتا ہے آلیا کے لیس پہ بائٹ کر رہتی ہے تو آلیا کہتی ہے آہ یار یہ کیا گیا تمہیں تو آلیا کہتی ہے میں نے تو اپنے پیار کے نشانی چھوڑیا آلیا کہتی ہے یہ نشانی ملی عذاب بن لے گی پوری دنیا دیکھ لے گی آلیا کہتی ہے آلیا کہتی ہے ٹھیک ہے کٹی اب سے نا میں تمہارے قریب ہی نہیں ہوں گی لوگ ترستے ہیں اپنے محبور کے نشانیوں کے لیے اور میں تمہیں دیتی ہوں پیجر تمہارے نکھنے نہیں ختم ہوتے تو آلیا کہتی ہے بیٹھ جاتی ہے بیٹھ پہ تو آلیا پیچھے بیٹھ کے ہسری ہوتی ہے پیچھے سے اسے حق کرتی ہے اس کے شولے پہ سے سر رکھ کے پیچھے سے بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے آلیا تو بہت بہت کو بھرا مان جاتی ہے میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ نشان تو سب کو دیکھے گا تو میں کیا بلوں گی کیا ہوا ہے ہاں تمہیں تو لوگوں کی پڑھی ہے میری تو تمہیں کوئی پڑھی نہیں ہے تو آلیا ہستی ہے کہتی ملے بابا نراج ہوگی ہے مائی کہتی ہے کوئی بابو وکشو نا نیو میں تمہارا مجھے بلانا مل تو آلیا ہی تھی آرے یار چانوں تو بھی نا اچھا سن بات سن میری مائی کہتی مجھے نہیں سننی تو آلیا پیچھے سے اٹھتی ہے مائی کے سامنے آکی نا نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کا ہاتھ بگرتی ہے ہاتھ بھی کس کرتی ہے اور کہتی یار تو بھی پورا حق ہے جیسی نشانیوں دینے کا اور مجھے تو بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن بھی دھر بھی تو لگتا ہے کوئی دیکھ لے گا تو ہمارا کیا بنے گا اور میں ہمارے لئے بول رہی ہوں ابھی تھوڑ در پہلے تم نے بھی تو ہمارے لئے مجھے اگنور کیا تھا اسی لئے تاکہ کسی کم پر شک نہ ہو تو یہ بات تو میں کروں تم کرو تو ٹھیک میں کروں تو غلط تو آلیا کہتی اچھا یار خوشی ہو تم یہ بات بات پر خفا ہو جانا قسم سے کسی میری جان لے کرے گا کیا مطیار تمہار کہتی اچھا ہلو بس بہتوں کی دوانوٹن کی اٹھو اب نیچے سے تو ہمارے پھر جو کو نیچے سے اٹھاتی ہے اور ساتھی بیٹ پر اسے پر پاس بٹھا لیتی ہے تو ہمارے پھر ایسے مہن کی مپالوں میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کی قریب جا رہی ہوتا ہے اسے کس کرنے کے لئے مہنگ رہی ہاتھ رکھ لیتی ہے کسی 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 تو ہمارےenes ہاتھ بیا ہوتا ہے وہ مہینے Wine تم تہرد ہو رہا ہو گا لپس پر تو تو ہیں میری بھولی سی کبلی سی جانوں نہیں ہو رہا تھا اور یہ تو وہ درد ہے ملے گیتی کونسا ملے گیتی بھئی یارکہ درد ہیں میٹھا میٹھا تو ملے گیتی ہوں میٹھا میٹھا اچھا درد چاہیے ایسا ملے گیتی نہیں نہیں میں مزاہ کریتی مجھے ہوتا ہے یہ درد کافی ہے میرے لے پر حسنے لگ جاتی ہے تو ایسے دونے دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہتے ہیں ملے گیتی کس کے لیتی ہے اور اس کو پیٹ پر لیٹ آتی ہے اس کی ماتھیں پر کس کر رہتی ہے پھر نوزے پہ اور پھر لپس پہ ہاتھ پہتی ہے تو ہمائیہ پھر خود اوپر ہو کے نالیو کی کس کر رہیتی ہے تو یہ دونے دوسرے کو کسی اس کر رہی ہوتے ہیں پھر اسی مطلب ہمائیہ کو کس بھی کر رہی ہوتی ہے اور ایک خات سے اس کے شرٹ کے بٹن بھی کر رہی ہوتی ہے تو ہمائیہ کس کے دوران ہسنا لگ جاتی ہے تو آلیا کہتی تو ہمائیہ کس کیا رہی ہو ہمائیہ کہتی تم کتری چلاک ہونا اوپر سے بھی کام کر رہی ہو نیچے سے بھی تو آلیا ہستی ہے کہتی چھے یا کتنا گندہ بولتی ہو تم اچھا میں تو بولتی ہو تم جو کر رہی ہو اس کا کیا تو آلیا کہتی یاڑنا بولا کرو نہ شرم آتی ہے تو آلیا میں شرم آتی ہے شوٹی شو گوڑیا کچھ نیو تک کرو کرو مزار تو آلیا اور زیادہ شرم آنے لگ جاتی ہے پھر آلیا آج ہوتی ہے کہتی اوفیان میں نے بھی کس کو کہا دیا اچھا چھوڑو ہاتھ دو اپنا تو ایسے کہ آلیا ایک ہاتھ دو نا پھر مطلب ایسے پہ شرٹ پہ رکھے اسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے خود شرٹ کے بٹن خود ہی خور رہی ہوتی ہے اور حسویری ہوتی ہے تو آلیا جیسے آلیا کے آنکھوں میں دیکھتی ہے تو آف سارا شرمانہ بھول جاتی ہے ہمارے کو کسی اس کا نسٹار کر دیتی ہے کبھی لیپس پہ کبھی نیک پہ اور پھر فل بڑی پہ پیچ میں سے بہت ہی رومانٹک مومنٹ چہرے ہوتے ہیں کہ تب ہی باہر گار کا ہون بڑ چیتا ہے تو ہی دونوں بہت زیادہ کھپڑا جاتی ہے آلیا جاتا ہے سٹھڑ کے ہمارے کے پر سوڑ جاتی ہے اور ہمارے کی تھی یہ تو پاپا کی کار کو ہون ہے تو آلیا کہتی ہے اوہ شیٹ مر گئے یار آج تو ہم تو ہم آیا کہتی یار سٹھ میں مر گئے چل دی سے کپڑے پہنو تو دونوں چل دی چل دی کپڑے پہنتے ہیں پھر اپنا ہوریا صدھار دی ہیں تو ہم آیا جاتی ہے باہر جانے رکھتی ہے تو آلیا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اندر روم میں سے بند کر دیتی ہے اندر سے روم لوگ کر دیتی ہے آلیا کہتی ہے کیا کروی یار پاپا آگیا ہے پلیس جا کے دروازہ تو کونے تو مجھے تو آلیا کہتی ہے کتنی پاولو یار تم تمہارے پاپا کو لگ رہا ہوگا مسلم کولیج میں انہوں نے ہمیں آنکھ میں پکڑ لیا تو ہمارا جو ہشر ہوگا پھر کیا بولوگی کیوں نہیں گئی آج ہم کولیج تو آلیا کہتی ہے آلیا کہتی ہے تو میں بھول ہی گئی تھی آلیا کہتی ہے آج تو ہم دونوں مر گئے بھول جانے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کہ آپ ویڈیو کو پسند آگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیویس ڈونٹ فرگیٹ پرس تا بیل آئیکون